نمسکار دوستو پھر سے سوگت کرتے ہیں ٹی وی کریشن کا نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں دوستو تو اس ویڈیو بہت ہی اچھا اور دھمکے دار ہونے والا ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بتا دو دوستو اس ویڈیو میں میں ایسی ایس ٹی ٹین برسلونا جو سیکنڈ میچ ہے آج کی پی ایم سی سی اور جی سی سی کے اندر ہونے والا ہے دوستو دس او بار کا میچ تو دوستو اس میچ کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اپنے آوی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرئب کر دیئے سبسکرئب بارٹن ویڈیو کے ٹھیک نیچے ہے لال کلر کے اس کو دبانا ہوگا اس کے ساتھ ایسے گھنٹیا کر کے بیل آئیکن آئے گا دوستو اس کو بھی دبانا ہوگا تاکہ میں جب ویڈیو ڈال دوں او سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ سبسکرئب کر لیا ہوگا دوستو تو میچ سروع ہونے میں چار گھنٹہ چھے منٹ ابھی بھی باقی ہے دوستو سری دوستو پانچ گھنٹہ چھتیس منٹ ابھی باقی ہے برسلونا ٹیٹین کا سیکنڈ میچ ہے دوستو دوستو اگر بات کریں تو پی ایم سی سی کے پاس بولنگ اٹک سے زیادہ بیٹنگ اٹک ہے دوستو مطلب یہ بیٹنگ اٹک بہت ہی اچھا ہے بہت ہی شندر اور بہت ہی مجبوط بیٹنگ اٹک ہے پی ایم سی سی اگر پہلے بیٹ کرے تو دوستو وان ہنڈڈ پلس سکور آپ دیکھنے کو مل جائے گا اور جی سی سی کے پاس دوستو بیٹنگ سے زیادہ بولنگ اٹک بہت ہی اچھا ہے مطلب یہ ایک بولنگ ٹیم ہے دوستو اگر پہلے بول کرتے دوستو تو یہ بھی کوشش کرے گا جتنی جلدی پرے یہ پی ایم سی سی کو کابو میں لینے کی تو دوستو اگر بات کرے جو کھیلے جائے گا مانجی گراؤنڈ پہ اس کا ایوریس کو رہا ہے وان سکسٹی مطلب وان ہنڈرڈ ان ٹین پلس سکور رہے گا آج کی میچ میں تو دوستو پیچ بیہیویار کے بات کرے دوستو تو وان ہنڈرڈ کے مطلب ہے بیٹنگ پیچ جو آپ کو بیٹنگ پیچ پوری طرح کے دیکھنے کو مل سکتے اور پوری طرح سے کلیہ رہے گا اس کا ہی اور ٹیمپاریچر وان سیبنٹین پلس دیکھنے کو مل سکتے دوستو تو یہ ہو گئے بینو کے بارے میں بات اگر بات کرے ٹیم کمپاریزن کی بارے میں تو اگر بات کرے پی ایم سی سی جو پہلے پانچ میں سے چار میس جیت کے سوری پانچ میں سے تیم میس جیت کے اور دو میس ہر کے آ رہے ہے دوستو اور جی سی سی کے بارے میں بات کرے تو یہ پانچ میں سے چار میس ہر کے آ رہے دوستو تو آج بھی آپ کو پی ایم سی سی جیتتے ہوئے نظر آ سکتے کیونکہ اس کے پاس بیٹنگ اٹک بہت ہی مجبوت ہے دوستو دوستو اگر بات کرے تو یہ جو میں ٹیم ابھی دے دوں گا دوستو یہ ٹیم تو فائنل ٹیم نہیں ہے فائنل ٹیم ٹاوس کے بعد آپ کو مل جائے گا دوستو تو ٹاوس کے بعد فائنل ٹیم لینے کے لیے ہمارا جو ٹیلی گرم چینل ہے آن لائن منی ادھر پہ آپ کو جائن ہونا ہوگا تو اس کا لینک میں ڈسکرپشن باکس بات دے دوں گا آپ لوگ جا کے جوائن ہو سکتے ہو بلکل فری ہے جو ہنڈر پرسنن ویننگ ٹیم آپ کو مل جائے گا گرنڈ لیگ چاہے سمال لیگ اور اس ویڈیو میں میں بہت ہی اچھے طریقے سے پلیئر کو ایک ایک ریکارڈ بتاؤں گا دوستو اسی کے حساب سے آپ لوگ بہت ہی اچھے ٹیم بنا لینے کی کوشش کرو گے تو زیادہ بیٹر رہے گا دوستو اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ایک ہے لائک ہے جرور کر دینا لاشٹ میں تو دوستو کے لال کے بارے میں اگر بات کریں جی سی سی کے طرف سے دوستو یہ اس دونوں ٹیمز کے اندر بہت ہی شندر ایک ویڈکٹ کیپر رہے ہیں ابھی تک جو کیچ اور اسٹرمپنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیٹنگ میں بھی اچھا پرفرم کر رہا ہے دوستو تو پہلے پانچ میچ کے اگر بارے میں بات کریں تو کے لال دس پوائنٹ دیے ہے ایک میں فپٹی نائن دیے ہے تھرٹی دیے ہے اور فپٹین پوائنٹ دیے ہے دوستو دوستو یہ ایواریج اسکور اس کو فپٹین پلاس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ایچ میچ میں اگر چل گئے تو یہ آپ کے لئے فپٹی پلاس اسکور بھی کر سکتے دوستو تو میں اس مل لگ میں کے لال کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا کیونکہ سارے کے سارے پلائر بھی اس کے ساتھ ہی جا رہے ہے اگر آپ لوگ گرانڈ لگ میں چاہو تو لے سکتے ہو کہ سفی جو دو میچ کھیل کے ایٹین اور ٹوائنٹی سیکس کے ساتھ ہی اچھے پوائنٹ دے رہے ہیں ابھی تک تو یہ سفی اب کے لئے گرانڈ لگ کے لئے سب سے اچھا پیک ہونے والے آج کی میچ میں اور دوستو اس کے علاوہ اگر بات کرے تو میر اب کے لئے بہت ہی شندر پیک رہنے والے ہیں جو کی پچھلے کچھ میچ میں بارہ چار چار ٹوائلو اور ایٹ دوستو ایسے رہا ہے اس کا اسکور یہ گرانڈ لگ کے لئے بھی اچھے پیک نہیں ہے اگر آپ لوگ رسک لینا چاہتے ہو تو رسک لے سکتے ہو کیونکہ اس کا اسکور سب سے ہائی ہے ٹوائلو تو یہ ہو گا ہے ویکٹ کی بار کے بارے میں بعد میں اکیل الکے ساتھ ویکٹ کی بار کے ہی سب سے جا رہا ہوں بیٹنگ اپسٹنگ اگر بات کرے دوستو تو زیادہ سے زیادہ پی ایم سی سی کے طرف سے میں بیٹ لینے کی کوشش کروں گا پہلے اگر بات کرے تو دھیمن کی بارے میں دوستو جو کی اس میچ میں میرا کیپٹن جائنے وال ہے اوپن کرتے اور پوائنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے کتنے اچھے فارم پر چل رہے ابھی سیکس وان ٹو دوستو اور ایٹی نائن پوائنٹ ایٹی تھری پرسن لوگوں نے اس کو لے رکھے ہے جو کی میرے ہی سب سے سب سے ٹاپ پک ہونے والے آج کی میچ میں تو میں دھیمن کے ساتھ جاروں اور پچھلا کچھ ریکارڈ کے بارے میں اگر بتائے تو وان سیبنٹی نائن ہے ایک میچ میں سکسٹی ٹو ہے وان وان نائن ہے وان ایٹی ایٹ ہے اور سکسٹی تری ہے دوستو تو دوستو کتنے اچھے پلیار ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آج کی میچ میں آپ کے لئے ہنڈرڈ پلس سکور بنا سکتے دوستو اگر نہیں چلے تو پھر بھی یہ پپٹی پلس سکور آپ کے لئے دے سکتے اس لئے میں بتا رہا ہوں کیپٹین بھائیس کیپٹین کیلئے یہ سب سے اچھا پک ہونے والے آپ کے لئے آج کی میچ میں پی ایم سی سی کے بارے میں باتیں کر رہے تو دوستو یہ بھی بہت ہی شندر پلیار ہے جو پی ایم سی سی کے طرف سے آئی حسین پچھلے کچھ میچ کے بارے میں اگر بات کریں دوستو پچھلے ایک میچ میں یہ ضرور ایک رن پر آؤٹ ہو گئے تھے فلاپ ہو گئے تھے دوستو لیکن اس کے پہلے فیپٹی وان فورٹی وان وان سیکس اینڈ وان تھری ٹو دوستو دوستو اگر یہ بھی اچھے کھیلے تو یہ بھی آپ کے لئے فیپٹی پلاس سکور آج کی میچ میں دے سکتے اور میرے ہی سب سے یہ فیپٹی پلاس سکور آج کی میچ میں دے سکتے تو اس کے لئے میں اس کو سلیٹ کرنے والا ہوں اور آپ لوگ چاہو تو ڈروپ کر سکتے ہو لیکن میرے ہی سب سے ڈروپ کرنا زیادہ ریسک ہونے والا ہے دوستو اگر بات کریں تو کے آلی دوستو جو کی پی ایم سی سی کے طرف سے اور ایک اچھا مضبوط بیٹسمن ہے دوستو تو کے آلی کو بھی میں لینے کی کوشش کروں گا جو کی اس وقت فینٹسی کے ٹاپ تھری بیٹسمن میں سے ایک ہے دوستو کے آلی کو میں سلیٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وان وان ٹین پوائنٹ دے چکے ہیں ابھی تک کے آلی ایک میچ کھلے ہے صرف ایک میچ کھلے ہے ایک میچ میں وان وان ٹین پوائنٹ دیا ہے دوستو تو کتنے اچھے پلیار ہیں آپ لوگ دے سکتے ہو یہ آپ کے لئے گرانڈ لیک میں ایک بہت ہی شندر پیک ہونے والے دوستو اگر ٹاوس کے بعد کچھ چینج آئے تو وہ میں جرور ہمارا ٹیلی گرم چینل جو ہے آن لائن منی ادھر پہ ادھر پہ ہم دے دیں گے اب لوگ دیکھ لیں گے تو دوستو میں اس وقت کے آلی کے ساتھ جا رہا ہوں یہ ہو گئے میرا تین بیٹسمن اس کے بعد اگر بات کرے تو بی سینگ رہے ہیں جو کی جی سی سی کے طرف سے سب سے ٹاپ بیٹسمن ہے اور میں اس کو سیلیٹ کر رہا ہوں یہ چار بیٹسمن میں زیادہ تر بیٹسمن لینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ دس اوبر کا میچ ہے دوستو ادھر پہ آل راؤنڈر سے زیادہ بیٹسمن ہی رہے گا آپ کے پاس اور یہ پیچ بھی بیٹنگ پیچ ہے دوستو اس کے حصے سے میں بیٹسمن زیادہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں اگر بی سینگ کے بارے میں بات کرے تو فورٹی ٹو ہے وان سیکس ہے ایٹی ہے فائیو ہے اور ٹوائنٹی فور ہے دوستو دوستو یہ کبھی بھی آپ کے لئے فپٹی پوائنٹ دے سکتے ہیں جو بی سینگ ہے اگر چل گئے تو فپٹی پلس پوائنٹ اور اگر نہیں چلے تو پھر بھی آپ کے لئے ٹوائنٹی پلس پوائنٹ بھی دے سکتے دوستو تو اس کے علاوہ اور اچھے پلیئر نہیں ہے دوستو اس لئے ہمیں لینا پڑ رہا ہے ابھی جی سینگ ہے دوستو یہ بھی ایک اچھا پلیئر ہے دوستو اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو جی سینگ کے ساتھ بھی جا سکتے ہو یہ بھی بہت ہی شندر پلیئر ہے اگر چل گئے تو آپ کے لئے یہ بھی تھرٹی پلاس سکور دے سکتے کھیلے اور بیٹنگ کرنے آئے تو دوستو یہ ہو گئے بات بیٹس مین کی میں چار بیٹس مین کے ساتھ جا رہا ہوں آل راؤنڈر کے بارے میں اگر بات کریں تو ایم مہے ہے دوستو اگر بات کریں ایف افجل کے بارے میں افجل جو کی بہت ہی شندر ایک آل راؤنڈر ہے میرے ہی سب سے دونوں ٹیم میں سے ٹاپ جو آل راؤنڈر ہے دوستو وہ ہے افجل افجل کے پچھلے کچھ دو سال کے ریکارڈ کے بارے میں اگر بات کریں تو سکسٹی ایٹ ہے ٹوائنٹی ایٹ ہے ٹوائنٹی فائیو ہے ایٹی فائیو ہے اور سکسٹی تھری ہے دوستو تو دوستو لگ بگ فپٹی پلاس پوائنٹ یہ دے رہے سارے کے سارے میس جو جو کھیلے ہیں دوستو تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو افجل کے ساتھ جا سکتے ہو یا آپ کے لئے اگر کھیلے تو فپٹی پلاس سکور کر سکتے ہیں تو دوستو ایم سینگ جو کی میرے حساب سے بہت ہی شندر ایک ہے پلیار ہونے والا ہے جی سی سی کے طرف سے تو دوستو ایم سینگ کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے ہو میں ایم سینگ کو سلٹ کر رہا ہوں میرا ٹیم پہ اور اس کا پچھلے کو اس ریکارڈ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہو یہ پچھلے میں اس میں کھیلے نہیں تھے اس کے پہلے تیرا 106 128 اور اس کے بعد کھیلے نہیں دوستو یہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا یہ تو ٹیم منیزمنٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا دوستو تو یہ مہیں ہیں سری ایچ مہیں ہیں دوستو یہ بھی ایک اچھا پھلے آرہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو اس کا پچھلہ کچھ ریکارڈ کے بارے میں بات کرے تو سکسٹی ٹائنٹی تھری سکسٹی نائن فورٹی سیون اور ایک دو تو دوستو یہ بھی اگر چل گئے تو فورٹی پلس اسکور آپ کے لئے کر سکتے فپٹی پلس بھی کر سکتے اور سکسٹی پلس بھی بوت ہے تو چلیے یہ دونوں آل راؤنڈر کو میں سیلیٹ کر لیا میرا ٹیم میں اور ایک فلیرز کے بارے میں بات کرے تو ان آلی ہے دوستو جو کی بہت ہی شندر ایک بہت ہی اچھا سٹرونگ ایک آل راؤنڈر ہے پی ایم سی سی کے طرف سے بیٹنگ کے ساتھ بولنگ میں بہت ہی شندر پوائنٹ دیتے دوستو ایٹی وان پرسن لوگوں نے اس کو لے رکھ کے اگر آپ چاہتے ہو تو سمال لیگ میں کیپٹن یا بائس کیپٹن گرانڈ لیگ میں کیپٹن یا بائس کیپٹن بھی بنا سکتے دوستو تو اس کا پچھلا کچھ ریکارڈ کے بارے میں نیچے آتے بیٹن کرنے کے لیے بیٹ سمال کو زیادہ تر اوپر بھیج جاتا ہے ٹیٹن لیگ میں اگر ویکٹ جلدی پڑ جاتے تو یہ آٹتے ہے بیٹ کرنے میں تو دوستو این آلی بھی آپ کے لیے ایک سیب افشن ہے جانے کے لیے اور چل گئے تو 50 پلاس سکور مطلب پیچھلے پہلے اگر کوئی بیٹس مین آؤٹ ہو جاتے بہت ہی جلدی تو یہ آپ کے لیے 50 پلاس سکور کر سکتے ہے تو میں اس کو سلیٹ کر رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو یو آلی کے ساتھ بھی جا سکتے یو آلی بھی ایک بہت مہے کے جگہ پہ جانا چاہوں گا کیونکہ آلی پچھلے صرف تین میچ کھلے دوستو اور تین میچ میں آپ لوگ اس کو پوائنٹ دیکھ سکتے مطلب ایک میچ میں وان فورٹی ٹو ہے فیفٹی نائن ہے وان نائن ہے تو دوستو یہ آپ کے لیے لگ بگ ہنڈر پلاس سکور اگر چل گئے تو آرام سے بنا دے گا اگر نہیں چلے تو پھر بھی ٹوائنٹ پلاس سکور آپ کے لیے دے سکتے اگر نہیں چلے تو بلکل فلاف ہو گئے تو بھی ٹوائنٹ پلاس سکور آپ کے لیے سکتے ہیں تو اس کے لیے میں تین سلیٹ کے لیے کیس کے بارے میں اگر بات کر تو یہ گرینڈ لکھ کے لیے پک رہے گا لیکن بہت ہی زیادہ ریسک رہے گا دوستو اگر آپ لوگ چاہو تو بیٹس مین میں ایک بیٹس من کو ڈراب کر کے ادھر پر ایچ مہے کو بھی سلیٹ کر سکتے لیکن ریسک اپنے اوپر ہی رہے گا دوستو تو یہ ہو گئے آل راؤن ڈرز کے بعد بولنگ اپشن کے بات کرے تو اس ٹیم میں سے سب سے ٹاپ بولر جو ہوگا ٹی سنگ ہے دوستو سب ٹاپ بولر یہ ٹی سنگ پچھلے ریکارڈ کے برم جی سی سی کے پاس تو ان میں سے سب سے مجبوط ایک بولر ہے ٹی سنگ دوستو ٹی سنگ کو میں سی لیٹ کرنا چاہوں گا اور زیادہ تر اے ہی کرنے والے آج کے میچ میں ٹی سنگ کے ساتھ ہی آر عدیل کے بارے میں بات کرے دوستو تو آر عدیل بھی ایک چار ڈویل اور شکسٹی ایٹ دوستو مطلب چل گئے تو آپ کے لئے 50 پوائنٹ ساری چل گئے تو آپ کے لئے 40 پوائنٹ بھی دے سکتے دوستو اگر نہیں چلے تو یہ فلاپ بھی مر سکتے ہے تو دوستو میں اس وقت اس امیر کے ساتھ جانا چاہوں گا جو کی بہت ہی شندر ایک پلیئر ہے تو دوستو اگر دوستو اس امیر جو ہے وہ پچھلے کچھ اچھے پوائنٹ نہیں دیئے ہے دوستو جیسے کی 0 6 76 29 اور 10 دوستو لیکن پھر بھی میں جانا چاہوں گا اس امیر کے ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو سویل کے ساتھ بھی جا سکت ہو جو کی 18 84 6 15 اور 4 پوائنٹ دے چکے ابھی تک دوستو یہ گرانڈ لیک کے لیے بہت ہی شندر پیک رہے گا آپ کے لیے اگر اپ لوگ چاہو تو اس کو سیلٹ کر سکتے دوستو میں ٹاپ 3 بولر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ سمال لیک ٹی میں ٹاپ پلیئر کے ساتھ جانا بہت اچھا ہوتا ہے جیسے آر عدل کے ساتھ میں جا رہا 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 لیکن پوائنٹ اتنی اچھی نہیں رہے ہے جیسے کی 4 10 12 76 تو دوستو میں اس تینوں کے ساتھ جا رہا اپلوگ چاہتے ہو پی سنگ کے ساتھ جا سکتے ہو ایس سنگ کے ساتھ جا سکتے ہو گرانڈ لیک کے ٹیم میں دوستو سوندی کے بنا بنا رہے ہو تو ایک ٹیم میں ضرور لینا اس من کو تو دوستو یہ ہو گئے جو پلیئرز کے بارے میں بات پی ایم سی سی کے طرف سے میں ساتھ پلیئر لیے ہے اور جی سی کے طرف سے فور تو دوست اس ٹیم کو میں کر لیتا ہوں کنٹین کرنے کے بعد کپٹن بھائیس کپٹن کی بارے میں بات کر جیسے میں نے کہا کہ دیمان کے ساتھ ہی جاؤں گا تو دیمان میرا کپٹن رہے گا آئی حسین بھائیس کپٹن میرے ہی سب سے اچھا رہے گا لیکن ایم سی بھی اچھے خاصی پوائنٹ ہے آپ کے لیے اور آپ لوگ چاہو تو بھائیس کپٹن بی سنگ کو بنا سکتے ہو کے آلی اچھے پوائنٹ نہیں ہے کپٹن بھائیس کپٹن گرانڈ لک کے لیے اچھا پوائنٹ سکتے آپ کے لیے این آلی بھائیس کپٹن کے لیے بہت ہی شندر پوائنٹ ایم سنگ بھائیس کپٹن کے لیے بہت ہی شندر پوائنٹ تو دوستو بولنگ اپشن کی اگر بات کرے تو ٹی سنگ اچھے پوائنٹ ہے کیونکہ کنفرام نہیں ہے کہ یہ ٹوائنٹی پلاس پوائنٹ یا پیپٹی پلاس پوائنٹ یا تھٹی پلاس پوائنٹ دے سکتے دوستو فلاپ بھی مر سکتے اور اچھے بھی کر سکتے دوستو کیلال کیسنگ اور سٹمپنگ کے ساتھ آپ کو ٹوائنٹ پلاس یا تھٹی پلاس سکور دے سکتے تو اس کے لیے کیپٹن بھائیس کیپٹن میں بہت ہی شندر پیک رہے گا کیلال تو اس ٹیم کو میں کر رہتا ہوں بی سنگ آئی حسن پی دھیمان اور کے علی جو چار بیٹس من رہے گا ایم سنگ اینا علی اور ایو علی ہمارا تین آل راؤ رہے گا ٹی سنگ آر عدل اور اس امیر جو کی تین بولر رہے گا کیپٹن بھائیس کپٹن پی دھیمان کپٹن اور آئی حسن بھائیس کپٹن رہنے والے ہے دوستو اگر کچھ چینج جائے تو تو میں جرور بتا دوں گا دوستو جو ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے آن لائن منی ادھر پہ دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن بکس پر دے دیا آپ لوگ جا کے جوائن ہو سکتے دوستو بلکل فری نیچے ہے لال کلر کے اس کو دوانا ہوگا اس کے ساتھ ایسے گھنٹے کر کے بیل آئی کن آئے گا دوستو اس کا بھی دوانا ہوگا تیک میں جب